اسلام علیکم کرکٹ و دانش کے ساتھ میں ہوں دانش ایم باسی ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ میں کرتا چلوں کہ یہ جو ویڈیو میں آپ سے بنا رہا ہوں یہ میں بنا رہا ہوں کہ ایک انڈین یوٹیوبر ہے بیمل کمار بیمل کمار جی بڑی عزت کے ساتھ میں ان کا نام دیتا ہوں کیونکہ تربیت ہماری ہے کہ ہمیں جو ہے نا بدتمیزی نہیں سکھائے گئے بیمل کمار جی نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویلوگ کیا تھا اور اس میں میں کہتا ہوں چلو پاکستانی گورنمنٹ کے حالے سے آپ کوئی بات کر رہے ہو انڈین گورنمنٹ کے حالے سے بات کر رہے ہو تو کرو لیکن جب آپ پاکستانیوں کا ورد استعمال کرتے ہونا تو وہ صحیح نہیں ہے اس پہ جواب دینا فرض بن جاتا ہے میری بدقسمتی یہ ہے اور مجھے کہنے میں یہ ماننے میں کوئی آر نہیں کہ ہمارے کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں کہ شاید آپ کو یوٹیوب پر اس کے جوابات ملے نا کیونکہ ہمارے کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں کہ جو انڈین میورز کو خوش کرنے کے لیے ہندی بھی بولتے ہیں ان کے مذہب کو بھی کہیں نہ کہیں انڈیریکٹلی اپنا لیتے ہیں اور آپ مجھے ایک ڈیریکٹلی یہ بات بتائیں کہ انڈیا سے بڑھ کے آپ کے لیے کچھ ہے نہیں ہے نا اسی طرح ہمارے لیے پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اسپورٹس کو نیوٹرل ہونا چاہیے لیکن اگر میں اس چینل پہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی غلط بات کرتا ہے تو میں اس پہ سٹینڈ لیتا ہوں پاکستان کی طرف سے وہ غلط بات کرتا ہے انزوام الحق نہیں کہ پچھلے دنوں میں نے اس پہ پوری ویڈیو بنا دیا نیوٹرل ویوز ہونے چاہیے سپورٹس مین کا کام یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ویوز دے ہمیں پارٹی نہیں ہونا ہم پولٹیشن نہیں ہیں ہم نہیں ہیں کہ انڈیا کے لوگوں کو میں انڈینز کیا کے کوئی بات کروں مجھے زیب نہیں دیتا ان کے سینے میں بھی دل ہے ان کا بھی لال خون ہے میں ان کی دلازاری کروں یہ زیب نہیں دیتا تو نیوٹرل ویوز میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ میں یہاں پر کروں لیکن ابھی کیونکہ بمل کمار جی نے جو بات کی ہے اس پہ کچھ جوابات دینے فرض بن جاتا ہے جو یہاں پہ میں دوں گا اور کوشش میری یہ ہوگی میں ان کو ہی جوابات دوں نہ کہ میں ایک عرب سے زیادہ جو انڈینز ہیں ان کو میں جواب دوں یا میں ان کی دلازاری کروں بنتا بھی نہیں ہے نا بمل کمار نے بات کی ہے تو جب آپ اسی کو ملنا چاہیے بھائی جان نے اپنی ایک ویڈیو جو ہے شروع کی اور اس میں انہوں نے جو شروع کی وہ کہا کہ پاکستان گھیدر بھفتیاں دینا بند کرے پاکستان کی مجبوری ہے پاکستان ہم سے کھیلے گا چاند تو بلائے وہاں پر بھی کھیلے گا پہلے تو مجھے یہ بتا دو کہ کیا پاکستان سے کسی اوفیشل نے یہ کہا کہ انڈیا پاکستان کھیلنے کے لیے آئے چیمپئنس ٹروفی انڈیا نہیں آرہا تو ہم یہ کر رہے ہیں میں ابھی چیمپئنس ٹروفی کی بات کر رہا ہوں کسی پاکستان کی حکومتی ادارے نے کسی اوفیشل نے یہ کہا کہ انڈیا آئے چیمپئنس ٹروفی میں انڈیا آئے کسی نے کہا نہیں کہا نا ہمارے تو چیئرمنٹ پاکستان کیونکہ بورڈ سے سوال ہوا کہ آپ انڈیا کے حالے سے کیا کہیں گے انہوں نے اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا انہوں نے کہا دیا میں اس پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے نا انہوں نے کہا دیا میں اس پہ بات نہیں کر رہا بھائی ہم تو اپنی تیاری میں لگے ہیں ہم تو سٹیڈنسی رینویشن کر رہے ہیں انڈیا آرہے نہیں آرہا ہمیں اس بات سے بھی فرق نہیں پڑھ رہا ہمیں تو ساٹھ ٹیموں کی مزبانی کرنی ہے انڈیا آئے گا ہم اس کی بھی میز بانی کر لیں گے مجھے تو یہاں پر یہ بات کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے کہ اگر حکومت نے تبدیل ہوتی ہے اگر حکومتی موقف تبدیل ہوتا ہے نا تو ساری باتیں دھرے کی درہ رہ جائیں گے ویمل کمار جی ابھی کافی عرصہ باخی ہے چیمپینس رافی میں حکومت تبدیل ہوگی حکومت کا موقف ابھی تو آپ کی مودی جی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کلے نہیں بنی کولیشن گورنمنٹ بنی ہے ان کا انسٹانس چینج ہو گیا پھر کیا کرو گے میں تو کہوں گا اگر انڈین ڈیم پاکستان آگئی اور اس کے ساتھ آپ بھی پاکستان آگئے تو کس موں کے ساتھ آپ پاکستان آئیں گے بھی مل کمار جی کس موں کے ساتھ آئیں گے کسی موں کے ساتھ کہ ہم نہیں جائیں گے ہم کہہ رہے ہیں پاکستان نہیں جائیں گے جو آپ کا لہجہ ہے تو پھرسی پولیشن سے کم نہیں ہے آپ یوٹیوبر ہو یوٹیوبر نیوٹرل رہو تو زیادہ اچھا رہے گا اور اگر آپ پاکستان آگئے چلو میں کہتا ہوں میں آپ سے ملوں گا کراچی میں بھی اور میں آپ کی میزبانی کروں گا اور ہم آرہی ہیں تو کوئی بھی آئے ہم تو ہمیشہ اس کی میزبانی کرتے ہیں ہم تو چائے پانی پلائے بغیر اس کو نہیں بھیجتے ہیں آپ کی میں میزبانی میں کروں گا آپ کو بھی اچھی بڑی اچھائے جو ہے وہ ہم پلائیں گے پھر آگے اگر چلتے ہیں تو آپ نے ایک اور بات کی آپ نے کہا جی پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے کھیلنا چاہتا ہے اور انڈیا پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہتا بلکل صحیح بات ہے اس کا ریزن یہ ہے ممل کمار جی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں کیونکہ پچاس اوورز کا یہ چیمپنز ٹروفی ہونی ہے تو آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ پچاس اوورز کی جو سیریز ہے چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پاکستان یہاں پلڑا بھاری رہے انڈیا کی سیریز آپ دیکھ لیں کتنی جیتی ہیں پاکستان نہیں کتنی جیتی ہیں پھر پچھلی چیمپنز ٹروفی کا ریزنٹ آپ دیکھ لیں ہم تو کھیلنا چاہتے ہیں تیم سو اڈتیس پہ پاکستان نے بنایا تھے اس کی جو آدھے رنز سے وہ انڈیا کی پوری ٹیم سے نہیں ہو پائے تھے ہم وہ چیمپنز ٹروفی جیتے تھے تو یس ہم چاہتے ہیں دو باکسر کبھی بھی رنگ میں جاتے ہیں تو ایک باکسر اگر کھیلنا چاہتا ہے وہ چیلنج کرتا ہے سامنے والے کو آو کھیلو کھیلو کیوں؟ کیونکہ وہ فائٹ کرنا چاہتا ہے سامنے والا جو نہیں کھیلنا چاہتا وہ مختلف جواز بنا کے چلا جاتا ہے اب اس کو چیمپنز ٹروفی میں شکست کا ڈر تھا اس کو سیریز جو ہارے اس کا ڈر تھا یا کوئی گورنمنٹ کی میں سے کہتا ہوں کہ لوجک ہے وہ نہیں چاہتی یہ الگ بات ہے پھر ومل کمار جی نے ایک بات اور کہہ دی انہوں نے کہہ دیا بھی چھ مہینے میں آنے والے دنوں میں دیکھنا پاکستان جو ہے وہاں سے ویڈیوز ویڈیوز آئیں گی چیمپنز ٹروفی کے حوالے سے دیکھو بھئی اگر کوئی نیوز آئے گی تو ویڈیو آئے گی جس طرح چیئرمنٹ صاحب کی نیوز آئی انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیڈیم کی رینویشن کر رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تو نیوز آئی تو ویڈیو آئی یار آپ کی پندرہ دن میں یہ دیکھو ذرا دو ویڈیوز آگئے جس پہ کوئی نیوز نہیں تھی آپ نے بلا وجہ ایک کانٹوورسی کریئٹ کر کے کانٹوورسی آپ نے بنائی آپ نے انڈین جو ویورز تھے ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ آئیں اور آگے سے برا بلا بولیں پاکستان یہاں سے کوئی جواب دے آپ کو آپ نے خوش کرنے کے چکر میں دو ویڈیوز بنا دی پندرہ دن میں آپ دوسرے کو کیا کہہ رہے ہو بھائی آپ نے تو خود پندرہ دن میں آپ پر دو ویڈیوز جو ہیں وہ بنا دی ہیں ویمل کمار جی اتنا گھومنڈ اچھا نہیں آپ نے پاکستان کو تو چلو جو کیا وہ کی آپ نے تو سوٹ افریقہ کو مطلب کہیں نہ کہیں آپ نے زلیل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ خود ہو گئے ویمل کمار جی آپ نے سوٹ افریقہ کے لیے بول دیا کہ اس نے ہمارے ہاتھ جوڑے اس نے ہمارے پاؤں پڑے اس نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ انڈیا آ جائے پیسے بنتے ہیں ہمارے نہیں آرہی تو بی ٹیم آ جائے یار اتنا گھومنڈ اچھا نہیں ہے بھائی وہ سنائے نا غرور کا سڑنی چاہ اتنا گھومنڈ اتنا تکبر اچھا نہیں میری انڈین بیور سے گزارے شیف ان کو کچھ سمجھاؤ بھائی انہوں نے بتا نہیں دھوپ میں بال سفیت کی ہیں واقعی یا بغیر دھوپ میں جا کے بال سفیت کی ہیں اقل ان کی گھٹنوں میں ہیں ما شاء اللہ اتنی عمر ہو گئی ہے ان کی لیکن جرنلزم کرنا ان کو نہیں آیا نیوٹرل جرنلزم ان کو کرنا نہیں آیا ابھی ٹائم ہے بہت ٹائم ہے ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر انڈین گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم پاکستان جانے کو تیار ہیں اگر یہ کہہ دیتی ہے کیونکہ نواز کی جو گورنمنٹ ہے اس سے انڈین گورنمنٹ کی بنتی ہے اس میلٹ ہوتی ہے اور انڈیا پاکستان آ جاتا ہے آپ کا وہ گھومنٹ کہا جائے گا کہ ہم نہیں آئیں گے پاکستان کھیل لیں ہم نہیں آئیں گے کدھر جائے گا گھومنٹ اور وہ چھوڑو اسی ائرپلین میں آپ بیٹھ کے خود پاکستان آ جاتے ہو کس موں کے ساتھ آگے کس شرم کے ساتھ آگے کس حیاء کے ساتھ آگے ممل کمار جی آپ پاکستان لیکن ہم پھر بھی آپ کی میزبانی کریں گے بڑے دل کے ساتھ میں نے جس طرح کہا نا ہم تو میزبان ہیں اور ہم تو اچھی میزبانی کرتے ہیں کوئی بھی آئے ہم چاہے پانی پلائے بار اس کو نہیں بھیجتے ہیں تو آپ کو بھی ہم ضرور پلائیں گے تو یہ گھومنٹ یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے رمیز راجہ صاحب نے جب تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایشیا کا پاکستان میں ہوگا اس وقت گورنمنٹ ہماری کوئی اور دی گورنمنٹ چینج ہوئی ہمارا بھی انسانس چینج ہو گیا حکومت تبدیل ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چینج ہو جاتی ہے آپ کی ابھی زفاہ اکیلی گورنمنٹ نہیں بانی کولیشن گورنمنٹ بنی ہے تو اگر وہاں سے آئیس ملٹ ہوگے وہ پاکستان آگیا تو پھر کیا ہوگا یہ ایک سوال کے جواب ہے ابھی تو آرہے انڈیا نہیں آرہا اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے تو اس پہ آپ بھی بات نہیں کرو پوزیٹیو بات کرو لوگوں کو ایک دوسرے خریب راؤ آپ کے سینے میں بھی دل ہے ہمارے سینے میں بھی دل ہے آپ کا بھی لال خون ہے ہمارا بھی لال خون ہے لیکن پاکستانیوں کہہ کر آئندہ اپنی ویڈیو میں نا مجھو امید ہے کہ آپ یہ بچکانہ حرکت نہیں کریں گے بڑے ہو جائیں گے عمر میں بڑے ہو گئے ہیں جرنلزم میں بڑے ہو جائیں گے یہ پاکستانیوں کا وٹ کہہ کر آئندہ مخاطب نہیں کریں گے کسی کو میں نے جس طرح کہا کہ میں نے انڈینز کی بات نہیں کی اور اگر کسی انڈیا کی انڈینز کی دلازاری ہوئی ہے میری طرف سے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن دیکھو جب ملک پہ بات آتی ہے نہ جب نیشن سے بات آتی ہے اپنے انگلی اٹھاتا ہے جواب دینا ضروری بن جاتا ہے میں نے پروا نہیں کی میرے ویوز بڑھیں میرے سبسکرائبر بڑھیں اور لوگ ہیں یہاں جو کر رہے ہیں انفورشنٹری کر رہے ہیں کرنے دو ان کو ہمیں اپنا کام کرنے دو جو انڈینز ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ دانش نیوٹرل بات کرتا ہے اگر کوئی پاکستان کی بات غلط ہوتی ہے اگر ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہے نیوٹرل ویوز ملنے چاہیے بھائی نیوٹرل ویوز ملنے چاہیے اپنا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں چیک کر اللہ حافظ